اسرائیل میں پانچ ہزار راکٹ حملوں کے بعد پردھار منطری بینجمن نیتانیو نے کہا ہے کہ حماس کے آتنکیوں کو اسرائیل پر حملے کی بڑی قیمت چکانے ہوگی اسرائیلی وائیو سینا نے غازہ پٹی پر موجود حماس پر جوابی کاروائی کی ہے اسرائیل کے پردھار منطری بینجمن نیتانیو نے حماس کے آتنکیوں کو جتاب نہیں دی انہوں نے ٹویٹ کیا حماس کے ہر ٹھکانوں کو دھوست کر دیں گے شہروں کو ملبے میں بدل دیں گے میں غازہ کی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ شہر اب ہی چھوڑ دو کیونکہ ہم تابڑ توڑ کاروائی کریں گے نیپال کے پردھار منطری پشپ کمل دہل پرچند نے بھی معاملے میں ٹپ پڑی کی انہوں نے ٹویٹ کیا یعنی انہوں نے لکھا کہ میں اسرائیل میں ہوئے آتنکی حملے کی نندہ کرتا ہوں حملے میں نو نیپالی غیل ہوئے ہیں میں نیپالیوں ساہیت انی پیڑتوں کے پرتی سمویدنائیں ظاہر کرتا امریکی ودیش سچیو انٹینی بلنکن نے سعودی عرب مشتر ترکیہ کے ودیش منطریوں کے ساتھ بریٹن کے ودیش سچیو اور قطر کے پردھان منطری کے ساتھ اسرائیل میں حماس کے حملے پر چرچہ کی بلنکن نے ایکسپر لکھا اسرائیل پر بھائیوہ حملوں پر چرچہ کرنے کے لیے سعودی ودیش منطری فیصل بن فرحان سے بات کی میں نے اسرائیل کے آتمرکشہ کے عدیقار کو دھورایا اور حماس آتنکوادیوں کے ہنسک حملوں پر تدکال روک لگانے کے لیے سعود پریاسوں کا احوان کیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیل پر آتنکوادی سمو ہماس کے حملے میں اب تک تین سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے ریپورٹ میں مرتقوں کی سنکھیا اور زیادہ بڑھنے کی آشنکہ ہے حملے میں ایک ہزار پانس سو نبے لوگ غائل ہوئے ہیں جن میں سے کئیوں کی حالت گمبیر ہے تو اسرائیل پر حماس نے حملہ کیا کیا کئی کٹرپنتیوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا پاکستان سے لے کر تاریبان اور ایران نے حماس کے حملوں کو صحیح ٹھہرائے حماس کا ایک ایک راکٹ جیسے جیسے اسرائیل پر برسا ایک ایک دھماکے کے ساتھ کٹرپنتیوں کی خوشی بھی دھماکوں کے دھوئے کی طرح اوپر جا رہی تھی کیا ایران کیا سعودی عرب ہر طرف اسرائیل پر حماس کے حملے کی تعریف ہونے لگی یہاں تک کی تالیبان بھی اب اس لڑائی میں قودنے کے لیے بہت پریشان ہیں آپ کو بتا دیں تالیبان نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایران عراق اور جارڈنوں سے اسرائیل جانے کے لیے راستہ دینے میں مدد کریں کیونکہ اس کا مقصد یروشلیم کو جیتنا ہے وہی لبنان میں ہجباللہ سمرتکوں نے بھی حماس کے اس حملے کا خل کر جشن منایا ہجباللہ سمرتکوں نے ہجباللہ کے جھنڈے کے ساتھ فلسطینی جھنڈے لے رائے اور سمرتن میں نارے بازی کی موجود کئی لوگوں نے وہاں پر مٹھائیاں بھی باتنی شروع کی تھی ایسی میڈیا ریپورٹس کے حوالے سے خبر آ رہی ہیں اتاہی نے اسرائیل کے اتری حصے میں کچھ عرب سمرتت کٹرپنتیوں نے انگامہ کیا اور سڑکوں پر آگ جنی کی اس حملے کے بعد اسرائیل کے ان علاقوں میں تناؤ بڑھا جہاں ایسے کٹرپنتی بڑی سنکھیا میں بسے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں حماس کے آتنکی حملے کے بعد اسرائیل نے زبردست پر اٹوار کیا اسرائیلی سینہ نے غازہ پٹی میں حماس کے ٹکانوں پر تابر توڑ حملے کیے جس سے بھاری نقصان پہنچا ہے حماس کے حملے میں جہاں 230 لوگ مارے گئے تھے وہیں اسرائیلی سینہ نے جوابی حملے میں 300 سے زیادہ حماس لڑاکوں کو مار گھنانے کا دعویٰ کیا اسرائیل نے حماس کے خاتمے تک آپریشن چلانے کی بات کہی ہے ایسا ہوا تو حملے اور زیادہ تیز ہوں گے جس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا تو اسرائیل پر حملہ کیسے ہوا یہ بھی جان لی جیرش چھنیوار صبح جب زیادہ تر لوگ سو رہے تھے تب ہی اسرائیل میں ہوائی حملوں کی گونج سنائی دینے لگی دھارمک اتصو شبات اور سمچٹ توراہ کی چھٹی پر پورا دیش سائرن اور راکٹ کی شور سے سہم گیا کیونکہ فلسطین سے مرتفت حماس آتنکیوں نے اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ بولا ایک کے بعد ایک پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ داکی گئے حماس کے راکٹ اٹیک کا جواب اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم نے دیا اسرائیل کے آئرن ڈیوم ائر ڈیفنس سسٹم نے آسمان میں ہی حماس کے راکٹس کو تباہ کر دیا حالانکہ کچھ راکٹ رہائشے علاقے میں گرے جس سے نقصان ہوا حماس کے حملے سے تلمیلہ اسرائیل نے یدھ کا شنخنات کر دیا اور پھر اس کے بعد سے لگاتار جوابی قاربائی جاری ہے امارو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امارو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشبکش نربی نرانتر